اعوذ باللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسک محمد افتاق اور کمپیوٹر نالے سے ریلیٹڈ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر حدمت ہوں ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگر کوئی کوئیسٹن درپیش ہے تو وہ آپ ہم سے بزریاں بڑھ سکتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں جی ناظرین مہتران میں دوبار کرتے ہیں آج بروش ٹول کے کچھ سٹائلز کی یہاں پہ جیسا کہ پیشلی لیکچر میں ہم نے کچھ سٹائلز بس کے پڑے بھی تھے اور کچھ رہ گئے تھے جو ہم آئے دیکھ رہ دیکھتے ہیں چیک ہے تو اس کے لئے یہ میرا بروش ٹول اپن ہے یہ ایک میں نے فائز دی ہے یہ ہم پہ وائٹ کلر کا بیگرانڈ ہے اس کا میرا تو یہ ہماری بروش ٹول کی پراپٹی بچ یہاں کے اپشن میں جو پروائیڈ کرتا ہے تو اس کے لئے سب سے پیدا جو یہ اپشن ہے یہاں سے میں اس کی پراپٹی میں جاؤں گا یہاں سے آپ نے سب سے پیدا بروش کی ہارڈنیس لے لی ہے کہ جس بروش کو آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ نے اس کی ہارڈنیس کتنی رکھا ہے ہارڈنیس کو دوسری لفظ میں آپ کو پیسٹی بھی کہہ سکتے ہیں اس کی ٹھیک ہے اب یہاں سے فیل آل یہ ہنڈر پرسنٹ ہے تو میرا یہ فورگرانڈ کلر ہے بلو کلر ہے ٹھیک ہے یا گرین کہہ سکتے ہیں آپ کو بلو یا گرین کے ملتا جلتا دونوں کلر سے ملتا ہے یہ کلر ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں جب اپلائی کروں گا گا تو میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں بلیک کلر اس کے اوپر اپلائی کرتا ہے یہاں سے جب آپ کلر چین کر لیں گے بلیک میں آ جائے گا تو اب اگر میں کلک کروں گا یہاں پر بلائی کرو گے بلائی کی شوق روائے گا ٹھیک ہے یا اس سے آپ نے کم کوئی اور کلر رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے یہ کلر جیسے میں لے لیتا ہوں اور کلک کرتا ہوں یہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو چیز ہے ہارڈنیس میں ہم نے ہارڈنیس دیکھنی ہے ہارڈنیس میں آپ نے بروش کی جو ہارڈنیس کو کتنی رکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر میں کام کروں گا تو یہ اس کی آپسٹی کام کر دے گا یہ دل فرز میں اس کو فیفٹی کر دیتا ہوں یہ فیفٹی ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہاں سے میں آپ کلک کروں گا تو دیکھیں یہ ذرا گہرا تھا یہ آپ نارمل شوق روائے ہیں اس سے مزید اگر یہاں سے میں اس کو ویڈی فارٹ نارمل کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا جو کلر ہو وہ ہی اپلائی ہے ٹھیک ہے یہاں سے پہ نارمل موڈ پہ رکھیں گے تو آپ جون سا کلر اپلائے کریں گے وہ ہی کلر کرے گا اگر آپ یہاں سے اس کا موڈ چین کر دیں گے تو وہ پھر مختلف موڈز میں مختلف کلر آپ کو شوق روگا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہارڈنیس اب جیسے کہ میں یہاں سے فورٹی سیاہم اپرس ہیں آپ نے مزید اس کو کم کر دیتا ہوں بل فرز میں یہاں پہ ٹوانٹی کر دیتا ہوں ٹوانٹی فائف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹوانٹی پرسنٹ رائے اب یہ دیکھیں بلکل حل کی دیا ہے اس کی ہارڈنیس مزید میں بڑا ہوگا ہے اس کو دیکھیں اگر میں فول کروں گا تو یہ دیکھیں فول کلر شوق کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکسٹ یہ کی بلش کی ہارڈ میں ہے اس کے بعد یہ ماسٹر ماسٹر ڈائیومیٹر ٹھیک ہے یہ آپ نے کتنا رفنا ہے یہ اگر میں فول کر کے یہاں پہ ڈائیومیٹر ٹھیک ہے اگر اس کو کم کرنا ہے ماسٹر ڈائیومیٹر کا مطلب ہے کہ آپ برش کا سائز کتنا رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے آپشن پڑے بھی تھے کہ جیسے کی کی بورڈ کے اوپر بریکٹ ہے رائٹ والی بریکٹ آپ پریس کریں گے تو یہ سائز دلائے گی جیسے ہمیں پریس کریں گے تو یہ سائز کم کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک اور طریقہ ہے اس کا سائز بڑھانے کا آلٹ کے بٹن کو آپ ہولڈ رہا کے رائٹ کلک کس رائٹ کلک اب یہ آلٹ کا بٹن میں نے ہولڈ کی ہے تو یہ ایک کلر سیلیکٹر کی شیف اختیار کر گئے ٹھیک ہے اس کے بعد رائٹ کلک ساتھ نہ کروں گا تو پھر بروش اب اگر آپ نے سائز کو بڑھانا ہے آپ لیفٹ کی جانب کریں گے کلک کو ہولڈ کر کے تو یہ سائز کم کرے گا رائٹ کی جانب کریں گے تو یہ سائز کو بڑھا کرے گا ٹھیک ہے اور آپ کی جانب کریں گے تو برش کی جو ہارڈ نیس سامنے بھی چکی ہے وہ کم کرے گا اور ڈاؤن کی جانب کریں گے تو ہارڈ نیس اس کی بڑھائے گا ٹھیک ہے یہ کچھ برش ٹور کی لیے پڑھتی ہے مزید اس کے اندر باکس کے کچھ سٹائل ہیں یہ بھی انشاءاللہ مکس میں دیکھیں گے تو تب تک اگر ہمارے ویڈیو پسند بہتی ہے تو لائک کرنا ہرگز نہ کرے گا اور آپ نے بہت بہت شہر اچھی گا ہم انتہیں پہچھا ہے ایک نئے ویڈیو پسند اللہ حافظ موسیقی